آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیتالیس نشست و برخواست کے آداب چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو بے وجہ دھوڑنا جھپٹنا چھچورہ پن ہیں لیکن اتنی سستی بھی نہیں چاہیے کہ وقت ضائع ہو سردی کے وقت تیز قدم اور گرمی کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے شیخی سے اگڑ کر یا نزاکت سے مٹک کر چلنا رزالوں کا طریقہ ہے جب چلو راستہ دیکھ کر چلو بار بار پیچھے من کر دیکھنا بے وقفی ہے سواری ہو تو ایسے تیزی تیز نہاکو کہ کسی کو صدمہ یا تکلیف پہنچے بیٹھو تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو نہ کسی کی طرف پشت کرو خاص کر بزرگوں کی طرف سر کو یا ہاتھ کو زانو رکھ کر نہ بیٹھو یہ سستی کی علامت ہے جب حاکموں یا بزرگوں کے سامنے جاؤ تو بلا اجازت نہ بیٹھو تپائی کرسی یا مونڈے پر نشست ہو تو پاؤں اٹھا کر نہ بیٹھو کوئی بے فائدہ حرکت نہ کرو جیسے ہاتھ لانا ناک یا موں میں انگلی دینا کپڑے کو موں میں لینا انگلیاں چٹکانا اگر جلسہ ہو تو انگڑائی جمعائی اور ڈکار لینے سے پریس کرو بار بار تھوکنا بھی عیب ہے ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھیں نہ آواز سنیں آستین یا دامن سے صاف کرنا بتتمیزی ہے اس کے لئے رمال چاہیے جب کسی محفیل مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے ردبے کے لائق ہو اگر ناواقفیت سے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراں اپنی جگہ آہستہی سے واپس آو اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہیں چاہیے چپ چاپ مہا سے الگ ہو جاؤ غیروں کے رو بھرو سوائے اپنے ہاتھ پاؤں چہرے اور بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو ناف سے لے کر زانوں تک ہر وقت پوشیدہ رکھو خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں جیسے غسل وغیرہ قرص چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے اب یہاں پہ چار اشارے انہیں پڑھ لیتے ہیں عدب سے ہی انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے جہاں میں ہوں پیارا نہ کیوں کر عدب کہے آدمیت کا زیور عدب نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز بٹھاتے نہیں بے عدب کو قریب یہ سج بات ہے بے عدب بے نصیب الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں قریب نزدیک رزالہ کمینا کمزات فوراں اسی وقت نشست بیٹنا زانو بھٹنا امید ہے ویڈیو سمجھ آئے ہوگی ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے بتائیے قائدے کی ویڈیو ڈسکرپشن میں سے دیکھئے شکریہ